معلوم گیا کہ مسلمان ہونا اور ہے اور مومن ہونا اور ہے فتح مکہ کے دن بھی لوگ مسلمان ہو گئے تھے مولفت القلوب ان کو کہای آتا ہے اور کچھ ایسے لوگ بھی مسلمان ہو گئے تھے ڈر کی ویہ سے کہ اگر نہیں ہم مسلمان ہوں گے تو ہماری گردنیں کار دی جائیں گی اور ہم کو قتل کر دیا جائے گا ڈر کی ویہ سے چلو مسلمان ہو جاؤ زبان سے کلمہ پڑھ لیا جائے اور انہوں نے زبان سے کلمہ تو پڑھ لیا اپنی جان کو بچا لیا اپنے مال کو بچا لیا اپنے اولاد کو بچا لیا مگر ایمان ان کے دلوں میں مکمل داخل نہیں ہوا تھا اس لیے انہوں نے منافقانہ کام کیا زہائی کو یہ کہتے تھے زہائی میں آتے تھے یا رسول اللہ ہم مومن ہیں ہم ایمان والے ہیں مگر زبان سے کہتے کچھ اور اور عمل کرتے کچھ اور ایک طرف سرکار کے سامنے کہتے کہ ہم مومن ہیں ہم ایمان والے ہیں ہم آپ سے محبت رکھنے والے ہیں اور دوسری طرف سرکار کے خلاف سادشن کیا کرتے تھے اللہ کے محبوب پر خلاف شادیت کیا کرتے تھے میٹنگیں کیا کرتے تھے بیٹھتے تھے یہاں تک کہ انہوں نے ایک مسجد بنا لی تھی جس کو تاریخ اسلام میں مسجد زرار کہا جاتا ہے اور مسجد بنانے کے بعد وہاں شادی سے کرنے لگے اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف آقا مولا کے خلاف سادشے ہو رہی ہیں کہ کس طریقے سے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچایا جائے اے ان کو قومی مت مت سے پیار کتنا کرم ہے رحمت شعار کتنا الحمدللہ الحمدللہ ببقا وسلام علی عبادی لذین صفا لا سیم علی حبیبه المصفا ہمما بعد اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فوالفرقان الحمید فاعود باللہ من الشیطان العجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تہنوا ولا تحزنوا وأنتم الاعلون انکنتم مؤمنین صدق اللہ وصدق رسول اللہ ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ اللہم صلی اللہ سیدنا حبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا حبیبنا ونبینا ومولانا محمد نبی الامی وعالی وبارک سلم صلی اللہ وسلام علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ محترم مذرگانی ملت اونہ و جوانانی ملت اسلامیہ فرآن پاک جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف عظیم خطوے مسلمنا کے بعد حاصل کیا ہے اس کا ترمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لا تہینو ولا تحزن سرما اور غم نہ کرو قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے تمہیں سر بلندے ہو اگر تم ایمان کھالے ہو اللہ تبارک و تعالی قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ لا تہینو ولا تحزنو وانتم الاعلون انکم تم مسلمین غم صدمہ نہ کرو غم واندو نہ کرو تمہیں سر بلندے ہو اگر تم مسلمان ہو یا اسلام والے ہو یہاں مومنین فرمایا مسلمین نہیں فرمایا مطلب کیا ہوا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان اور مومن میں فرق مسلمان اور ہیں اور مومن اور ہیں مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری طور سے ہم اسلام میں داخل ہو گئے فرما پڑھ لیا آمال کر رہے ہیں اور ہم مسلمان ہو گئے اور مومن کا مطلب یہ ہوتا ہے ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف کلمہ پڑھ لینا ہی کافی نہیں اور اسلام میں داخل ہونے کے بعد آمال کر لینا ہی کافی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے دل میں اللہ کے رسول کی سب سے زیادہ محبت آل اولاد چاند مال اور جتنی بھی دنیا کے سامان ہیں سامانی عشق و عیش ہیں دنیا کی جتنی تمام لذتیں ہیں اور دنیا میں جتنی تمام چیزیں ہیں ان سب کی محبت پر آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالی ہو وہ مومن ہوتا ہے وہ ایمان مارا ہوتا ہے اور اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے غمو اندو نہ کرو تم ہی سر بلندے ہو اگر تم ایمان مالے ہو اور ایمان کیا ہے مومن کس کو کہتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں حاضر ہوتے اور ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کو تمام لوگوں سے زیادہ جو ہے ترجی دیتا ہوں اور محبت رکھتا ہوں جتنے لوگ ہیں سب سے زیادہ محبت آپ کی میرے دل میں ہے مگر اپنی جان سے زیادہ نہیں وہ اللہ کے محبوب نے فرمایا اے عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں سوچنے لگے کہ آخر اللہ کے محبوب نے یہ فرما دیا کہ عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے میں تو مکمل مسلمان ہوں اسلام لے آیا ہوں اللہ کی عبادت کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقام کے عمل بھی کرتا ہوں اور اللہ کے محبوب سے محبت بھی کرتا ہوں بات صرف اتنی ہے کہ اپنی جان سے زیادہ بڑھ کر محبت نہیں رکھتا سوچا اور غور کیا کہ نہیں نہیں یہ میرا خیال صحیح نہیں ہے ہمیں اپنی جان کی محبت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور اب میں اپنی جان پر بھی اللہ کے محبوب کی محبت کو مقدم رکھتا ہوں اور پھر میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اب تک میری جان سے زیادہ آپ محبوب نہیں تھے لیکن اب میری یہ حالت ہے کہ میری جان سے بھی زیادہ آپ محبوب ہے یا رسول اللہ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ یا عمر اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا کوئی مومن پتہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت اس کے دل میں تمام چیزوں سے زیادہ نہ ہوتا ہے بخاری شریف کی روایت ہے جلد اول حضرت سیدنا ابو حرینہ رضی اللہ سے بھی روایت ہے الفاظ بدلے ہوئے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ سلم نے اشارت فرمایا لَا يُمِنُ اَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ اَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالْنَّاسِ اَجْمَعِينَ رواہ البخاری فرمایا حقا نے کیا فرمان علی شان ہے لَا يُمِنُ وَأَحَدُكُمْ تو میں کوئی آدمی پکا مومن نہیں ہو سکتا حتی اَكُونَ اَحَبَّ إِلَيْهِ یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ اس کی ماں اس کی اولاد حتی کہ تمام لوگوں سے زیادہ بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں جس مسلمان مومن کے دل میں میری محبت سب سے زیادہ ہے وہی پکا مومن ہے وہی ایمان مالا ہے بجی یہ شم مسلم بارہا پھر جب مگائی ہے یہ تارہ ٹوٹ جاتا ہے درک شانی نہیں جاتی نکالی سیکڑوں نہرے کی پانی کچھ تو کم ہوگا مگر پھر بھی میرے دریا کی تو بیانی نہیں جاتی مومن کا کیا مقام اللہ نے بیان فرما دی تم ہی سربلند ہو اگر تم ایمان والے ہو ہر جگہ تم سربلند ساری دنیا میں تم سربلند ہو چاہے کوئی بھی شعبہ ہو چاہے کوئی بھی محکمہ ہو چاہے وہ کوئی بھی جگہ ہو ہر جگہ آپ کامیاب ہیں اگر ہم اور آپ ایمان والے ہیں مومن ہیں اور ہمارے دلوں میں اللہ کے رسول ان کے محبت تمام چیزوں سے بڑھ کر نہ ہو اسی کو مومن کہا جاتا جب ہر کے اسلام بڑھنے لگا تو بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے فتح مکہ کے دن بھی اور فتح مکہ کے بعد بھی سنات حجری کے بعد بھی لوگ اسلام میں آنے لگے یہاں تک جو آرابی تھے دیاد کے لوگ بھی تھے وہ لوگ بھی آگئے ایمان لانے کے لئے تاکہ ایمان لے آئیں گے تو ہم کو بھی مال غریمت ملے گا کچھ ہمیں بھی مال مل جائے گا جب وہ لوگ ایمان لے آئے اور اسلام میں داخل ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ آمننا ہم لوگ بھی مومن ہو گئے ایمان لے آئے وَخَالَتِ الْعَرَاقِ آمننا بَلَا بَلَاكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا دیہاتیوں نے اور آرابیوں نے یہ کہا اسلام میں داخل ہونے کے بعد کہ ہم لوگ مومن ہو گئے ہم لوگ ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت ناظر فرما دی کہ سنو سنو تم لوگ مومن نہیں ہو یہ مت کہو کہ آمننا کہ ہم لوگوں نے ایمان قبول کیا بلکہ یہ کہو کہ اسلمنا کہ ہم لوگ مسلمان ہو گئے اسلام میں داخل ہو گئے ہیں وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ایمان کو تمہارے دلوں میں داخل ہی یا بھی نہیں ہوا ہے معلوم گوا کہ مسلمان ہونا اور ہے ہم مومن ہونا اور ہے فتح مکہ کے دن بھی لوگ مسلمان ہو گئے تھے مولفت القلوب ان کو کہایاتا ہے اور کچھ ایسے لوگ بھی مسلمان ہو گئے تھے ڈر کی ویعہ سے کہ اگر نہیں ہم مسلمان ہوں گے تو ہماری گردنیں کار دی جائیں گی اور ہم کو قتل کر دیا جائے گا ڈر کی ویعہ سے چلو مسلمان ہو جاؤ زبان سے کلمہ پڑھ لیا جائے اور انہوں نے زبان سے کلمہ تو پڑھ لیا اپنی جان کو بچا لیا اپنے مال کو بچا لیا اپنے اولاد کو بچا لیا مگر ایمان ان کے دلوں میں مکمل داخل نہیں ہوا تھا زبان کو یہ کہتے تھے زائی میں آتے تھے یا رسول اللہ ہم مومن ہیں ہم ایمان والے ہیں مگر زبان سے کہتے کچھ اور اور عمل کرتے کچھ اور ایک طرف سرکار کے سامنے کہتے کہ ہم مومن ہیں ہم ایمان والے ہیں ہم آپ سے محبت رکھنے والے ہیں اور دوسری طرف سرکار کے خلاف سادشن کیا کرتے تھے اللہ کے محبوب پر خلاف شادیتیا کرتے تھے میٹنگیں کیا کرتے تھے بیٹھتے تھے یہاں تک کہ انہوں نے ایک مسجد بنا لی تھی جس کو تاریخی اسلام میں مسجد زرار کہا جاتا ہے اور مسجد بنانے کے بعد وہاں شادی سے کرنے لگے اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف آقا مولا کے اخلاف سادشے ہو رہی ہیں کہ کس طریقے سے آقا مولا صلی اللہ وآلہ وسلم کو نقصان پہتایا جائے کس طریقے سے اسلام کو مٹایا جائے کس طریقے سے مسلمانوں کو برنا برعزت کیا جائے تمام سادشیں اس میں ہو رہی تھی اور ظاہر میں تو مسلمان کہتے تھے اس لیے سرکار کی خدمت میں آگئے یا رسول اللہ میرے آقا نے فرمایا کہ ایسے آئے ہو کہا یہ مسجد زرار ہے آپ اس میں نماز پڑھا لیجئے تو ہم لوگ نماز پڑھیں اس کا اتتاہ ہو جائے آپ وہاں مسلح پہ نماز پڑھا دیجئے تو ہم لوگ بھی نماز شروع کر دیں گے مگر آپ پہلے نماز پڑھائیے آپ ہی اس کا آغاز کیجئے آپ ہی اس کا اتتاہ کیجئے جانتے تھے کہ اللہ کے محبوب کو کچھ معلوم نہیں ہے اوہدھر اللہ نے جبریل کے ذریعہ آقا مولا صلی اللہ صلی اللہ کو وہی نادر فرمائی کہ اے میرے محبوب نہیں جانتے ہیں آپ یہ آپ کے دشمن ہیں زبان سے تو آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں مگر ان کے دل میں ہے کہ اللہ کے رسول کا کام خط نے کیا جائے ہرگیز ہرگیز اس مسجد میں جا کے نماز مت پڑھئے گا جس کو تاریخی اسلام میں مسجد زرار کہا جاتا ہے خوب میں ہوا اس مسجد کو ڈھا دیا جائے صحابہ اکرام گئے اور مسجد کو گرا دیا تاریخی اسلام میں پہلی مسجد یہا ہے جس کو مسلمانوں اڑھایا ویرایا بند کیا کیوں اس لیے کہ مسجد کا مقام تو یہ ہے کہ وہاں اللہ کی حفاظت کی جائے وہاں نمازیں پڑھیں جائیں وہاں تلاوتیں کی جائیں وہاں صدوہ کلدوسوں کا نغمہ جاری کیا جائے وہاں ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کا اظہار کرے وہاں فتنہ فزاد نہ کیا جائے وہاں خلفشار نہ کیا جائے ساب آئیں اور خدا کے سامنے صدہ رید ہوں اتحاد کا ماحول پیدا کیا جائے مسجدوں کا مقصد یہ ہوا کرتا ہے اگر ایسی مسجد ہے تو اس کو آباد کیا جائے گا لیکن اگر ایسی مسجد ہے وہاں جانے کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سادشیں کی جا رہی ہوں اور منافق ہو گئے ان لوگ ظاہرن کہتے تھے کچھ اور دل میں ہوتا تھا کچھ یہ مکار ایار ریاکار فتی فتنہ بس یہ وہ منافقین ہیں جنہوں نے سب سے پہلے تاریخ میں مسجد زرار بنائی اور کوئی بھی مومن کوئی بھی مسلمان تمام چیزوں سے اقتلاب کرے گا مگر مسجد سے مسلمان اقتلاب نہیں کرتا یہ اللہ کا گھر یہ مسجد ہے سکی ہے یہاں کا تقدس پامال نہیں کیا جائے گا اور یہاں کے ممبروں محرام تو کبھی بھی تاغذار نہیں کیا جائے گا نہ ٹھیس پہنچائے جائے گی یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے ہر مسلمان جانتا ہے لیکن ایسی مسجد دھال بنایا جائے کہ دیکھنے کے لئے تو صاحب یہ مسجد ہے اور وہاں آئیں آنے کے بعد مسلمانوں کو خلاف سادشیں رکھی جائیں اللہ کے محبوب کو خلاف سادشیں تیار کی جائے تو ایسی مسجد میں اللہ کے محبوب نے نماز نہیں پڑھائی اللہ نے منع فرمایا کہ وہاں مت جانا اس لیے کہ ان کی سادشیں ہو رہی ہیں آپ کے خلاف میرے محبوب اور صاحب اکرام گئے اس مسجد کو گرا دیا تھا دیا کہ یہ منافقوں کی مسجد ہے اللہ کا حکم آیا تو منافقین کا مقام اور درجہ کیا ہے ان منافقین افدر اصفل من النار منافق وہ لوگ ہیں کہ کافر سے بڑھ کر ان کو عذاب دیا جائے گا اور جہنم کے سب سے نچلے حصے میں منافق ان کو رکھا جائے گا تو منافق مومن اور کافر یہی تین طبقہ ہے اور قرآن میں انہی تین طبقوں کا ذکر کیا گیا ہے قل یا ایوہ کافرون آپ کہہ دیجئے میرے محبوب اے کافرون اور ایمان والوں کا تذکرہ کیا گیا ہے سورہ مومن ہے سورہ منافق بھی ہے اے میرے محبوب جب آپ کے بعد یہ منافق آئیں گے تو تین چہرہ ہے ایک چہرہ مومن کا ہے دوسرا چہرہ کافر کا ہے اور تیسرا چہرہ منافق کا ہے کافر سے بتر منافق اللہ کے محبوب کے زمانے کے جو منافق تھے وہ منافق فی العقیدہ بھی تھے اور منافق فی العمل بھی تھے عمل میں بھی منافق تھے اور آج کے زمانے میں مسلمان تو ہیں منافق ہیں مگر وہ منافق نہیں جو سرکار کے زمانے میں تھے کہ اسلام سے خارج ایسے منافق کو منافق فی العمل کہا رہتا ہے یعنی عمل کے اعتبار سے منافق ہیں فیتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں دھوکہ دیتے ہیں مکاری ایاری کرتے ہیں ایک طرف ہمدردی دکھاتے ہیں اور دوسری طرف شورہ بھوکنے کے لئے ہر وقت تیار رہتے ہیں تو ایسے منافق فی العمل سے دور رہنا چاہئے اور ایمان مالا بننا چاہئے مومن کامل بننا چاہئے مومن کامل کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے کہ اس کے دل میں تمام چیزوں سے بڑھ اللہ کے محبوب کی محبت ہے اپنے اولاد کو قربان کرتا ہے اپنے مال کو قربان کرتا ہے کچھ نہیں دیکھتا دولت چلی جائے تو چلی جائے چھوٹ جائے اگر دولت کو نہیں تو کیا غم چھوٹے گا مگر ہاتھ سے نہ دامان محمد چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان محمد کبھی بھی کسی حالت میں دامان محمد کو نہیں چھوٹنا چاہیے بھائی ہو بھتی ہو چچا ہو باپ ہو لڑکا ہو کوئی بھی سامنے آ جائے مگر سب کی محبتوں پہ میرے آتا محمد رسول اللہ کی محبت دل میں ہونی چاہیے اور یہی غزو اے بدر نے ثابت بھی کر دیا ایمان وارا مومن کون ہوتا ہے خدا کے نام کے نکلے محمد کی قیادت میں ساتھی یہ کوئی اور نازاد سفر ہے اللہ کے بھروسہ ہے محمد کے نظر ایک طرف ہزاروں کا لشکر اور ایک طرف صرف تین سو تہرہ مسلمان چلے بدر کے میدان میں اور اس میں بھی منافقین نے ساتھ چھوٹ دیا عبدالللہ ابن عبی ابن سلول اپنے آدمیوں کو لے کر واپس چلا آیا اور تعداد کم ہو گئے اس لیے کہ ظاہرین تو یہ مسلمان کہتے تھے مگر جب لڑنے کا وقت آیا جہاد کا وقت آیا تو پیر دکھا کر بھاگ گئے مگر وہ نحت تین سو تیرہ مجاہدین اسلام اور صحابہ اخیار رضوان اللہ چھوٹ ہیں کچھ کھانا پانی رسد ہے اس کے علاوہ کیا ہے تعداد میں بھی کم رسد میں بھی کم مال و دولت میں بھی کم ہتھیار میں بھی کم مگر فتح کس کو حاصل ہوئی آج بھی چودہ سو سال کے بعد تاریخ یہی کہہ رہی ہے کہ تین سو تیرہ مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی اور ہزار کپار کو واصل جہنم کیا اور جہنم میں پہنچایا وہ کون لوگ تھے وہ صحابہ اکرام تھے یہ وہ لوگ تھے حضرت عمر رضی اللہ مجھے سے لوگ کہ اب میری جان سے بڑھ کر میرے آقا محبوب ہیں اب اپنی جان کو بھی نسار کرنا ہے آقا پر اور اپنی جان جان نہیں آقا کی محبت پر سب کچھ فیدہ و قربان کر دو نسار ہو جاؤ مصطفیٰ پر یہ جان و دل بھی نسار کر دو یہی ہے مسلم کی زندگانی بیلال کی زندگی یہی ہے حضرت سیدنا بیلال رضی اللہ تعالی انہوں کی یہی زندگی تھی تین مقا کو تعداد پہ ناز تھا کہ ہم ہزار ہے ہمارا کیا کر لیں گے یہ مسلمان ٹوٹے پوٹے پھاک کش لوگ کچھ نہیں کر سکتے میرے آقا صلی اللہ علیہ 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 اس کمزور جماعت کو ختم کر دے گا تو قیامت تک زمین پر تیری عبادت نہ ہو پائے گی اس لئے ان کو فتح آقا فرما آقا کی زمان سے نکلا ہوا یہ لب دعا تھی دعا آقا نے فرمائی اور اللہ نے فرما وَكُل جَال حق وَزَاق البَاط لِن البَاط حق آیا باطل مٹ گیا حقیقت یہ ہے کہ باطل مٹ نہیں والی سی حت عظیم عطا فرما دی اس لئے کہ وہ عید سے ایمان والے تھے ان کے دل میں اللہ کے رسول سے بل کر کسی کی محبت نہیں تھی اسی کے برق گزو اہود کو دیکھ لی ایک ہزار مسلمان تعداد زیادہ ہو گئی تو کچھ غرور اور غہ بن گیا اور اللہ کے محبوب میں فرما تھا اس جگہ سے ہٹنا مت مگر شروع میں فتح ہوئی تو مال گنیمت روٹنے لگے جب اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی کی تو شکر سے کھانے لگے بھاگ نے لگے نتیجہ یہ ہوا ستر صحابہ شہید ہو گئے پھر میرے آقا کھڑے ہیں بولا رہے ہیں اَنَ النَّبِيُّ لَا قَذِق عَرَمُ عَبْدِ المُطْلِق میں تو نہیں جاؤں گا اس لیے کہ میں نبی ہوں میں جھوٹا نہیں ہوں میں عبد المُطْلِق کا بیٹا ہوں تو عمر آئے دیتے ابو بکن صدیق آئے آپ کو پھیرے میں لیا لیکن میرے آقا کو پھر اللہ نے دوبارہ حتہ نصیب فرما دی کیوں ساتھی ہے کوئی اور نزاد سبر ہے اللہ پہ بھروسہ ہے محمد پہ نظر اللہ پہ بھروسہ کرنے والے مجاہدین جب تک دنیا میں رہیں گے کوئی طاقت ان کو شکست نہیں دے پائے گی آج ساری دنیا میں ایک اسراب ہے عالم اسلام شیخ رہا ہے بے چینی میں ہے اسرائی امریکہ اور برطانیہ کی ناجائز اولاد جس نے انیس سو ارتالیس میں فلسطینیوں سے ان کی زمین چھین کر اسرائیلی حکومت کو قائم کیا اور پشتر سال سے اسرائیل ظلم کرتا چلا جا رہا ہے بیالیس پیسے سردمی فلسطینیوں کی تھی آج بارہ پرشن زمین رہ گئی یہودی بسیاں وہ بسا رہا ہے اقوام متحدہ میں قرارداد آتی ہے مگر اسرائیل ہے کہ کسی کی سنتہ ہی نہیں ہے کسی کی مانتا ہی نہیں ہے نہ امریکہ کی مانتا ہے نہ اقوام متحدہ کی بات مانتا ہم سپر پاور ہیں مگر اسرائیل جان لے لا غالب اللہ دنیا میں کوئی غالب نہیں ہے سوائے اللہ کے اور اللہ جس کو غالب کر گا وہی غالب ہوتا کچھ نہیں کام آئے گا تمہارا ہتھیار انیس سو سرزل کی جنگ بھی تم نے دیکھی تھی چھے دن کے اندر تم نے اور آج چالیس سال سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری زمین واپس کر دو اقوام متحدہ کہہ رہا ہے یہودی بسی کو نہ بساؤ مگر ہے اسرائیلی حکومت نیتن یاہو جو مانتا ہی نہیں اب تو وہ کسی کی بات نہیں مان رہے ہیں بتائیے فلسطین کے اندر دس ہزار سے زیادہ لوگ جام شہادت نوش کر گئے اب سو سویز بات کا ہے اس میں بچے مارے جا رہے ہیں عورتوں کو شہید کیا جا رہا ہے قیم کو حملہ کیا جا رہا ہے اے اسرائیل ظالم اگر تیری حمد ہے ان حماد خودیوں صلی اللہ ان قوم میں ان قیم میں مہاجرین ہیں یتیم لوگ ہیں فلسطین نے کیا کیا ہے کہ ان کیا اوپ ایٹم برسا رہا ہے اور اس قدر برسا کیا رہی ہے شاید اس وقت اس پیڑیٹ میں اس کی کہیں نظیر نہیں ملے گی ہے کیا طاقت ہے گرور ہے ثمند ہے امریکہ برطانیہ فران سے مدد آ رہی ہے مگر آج اٹھائیس دن ہو گیا وہ پھلسینی مجاہدین سینہ سپر ہو کر لگ رہے ہیں اور ایسا مقابلہ کر دیا ہے ساری دنیا حیران ہے جس کو وہ دہشتگرد تندیم کہتے تھے حماس کو وہ دہشتگرد ہیں ہماری زمین ہمارے مکان پر تم قبضہ کر لو اور ہم کہے خالی کرو اور نہیں خالی کرتے ہو تو ہم لڑے دیکھیں نہیں لڑے اپنی زمین لینے کے لئے ہم آج کو یہی نے کہنا ہماری زمین واپس پر جو ہم سے قبضے میں تم نے لیا ہے یہودی بسی بسالی ہیں وہ ہمیں دے دو آزاد فلسین بنا دو ہمیں نہیں چاہیے جنگ کیوں نہیں مان رہا ہے قواہ میں متحدہ ایک آزاد فلسین کا قیام کیوں نہیں کرواتے یہ ممان فلسین کیوں کا خون بہہ رہا ہے پانی کی طرح ان کے بچے مارے جا رہے ہیں ان کی عورتیں ماری جا رہی ہیں کہ وہ دنیا کے ممالک خاموش تماشای بنے ہوئے ہیں کہ وہ نہیں کھلا ہوتا امریکہ برطانیہ رد کر دیا جاتا ہے مگر جان لو اے لو اے دنیا والو اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو امن و امان کا مذہب ہے مسلمان نہ درشگرد ہوتا ہے مومن نہ درشگرد ہوتا ہے مومن کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے یہ ایسے ہی مومن ہیں یہ ایسے ہی ایمان والے ہیں کہ ان کو اپنی جان کی پرواہ نہیں اولاد کی پرواہ نہیں پرواہ ہے تو صرف یہ ہے چھوٹ جائے اگر دولت کون ہیں تو کیا گم چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان محمد اللہ دبارکہ وطالہ انشاءاللہ ضرور مدد فرمائے گا اللہ کی مدد آجی الا ان نصر اللہ قریم سنو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا یہ پلسینی مجاہدین اسلام کے لئے پرچمی اسلام کو لہرانے کے لئے اپنی مغبوطہ زمین حاصل کرنے کے لئے جو آج شہادت کی منزل پہ جہاد کر رہے ہیں لڑ رہے ہیں ان کو مبارک باد ہے ان کو ایسے مجاہدین پر جو مومن ہیں مومن کامل ہیں ان کو نہ ہتھیار پہ بھروسہ ہے نہ تعداد پہ گھمن ہے بلکہ وہ اللہ پہ بھروسہ کرنے والے ہیں اور جو بھی اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لئے کافی ہے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہر مسلمان کو توفیق عطا فرما اللہ مسلمان کو فتح نصی فرما پروردگار عالم فلسیح کی مدد فرما بیت المقدس کو فتح فرما دے آج جمعہ کا دن ہے ہم مغلوب ہیں ہم مظلوم ہیں ہم دنیا سے ٹھکرائے گئے ہیں ہم گناہ گار ہیں ہم روسی آقار ہیں ہم سیاہ کار ہیں ہم بھوکی امت کھولی کی ویاس اللہ ہم کو عطا فرما تمام عالم اسلام کو عزت عطا فرما آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين